کرنا جائز نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری اید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری اید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں اگر کوئی غیر مسلم بھائی نان مسلم اگر مٹھائی دیوالی میں دے کام لے سکتے ہیں یا نہیں تو ان کو لینا یہ جائز نہیں ہے نہ ان کو لینا چاہیے اور نہ ہی انہیں کھانا چاہیے اپنے مذہبی اعتبار سے ان کو ہیپی دیوالی یا دیوالی مبارک نہیں کہہ سکتے ہیں غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجہ کرتے ہیں اپنے بھتوں کا اس کے بعد مٹھائی بارتے ہیں اس کا کھانا بالکل حرام ہے یہ پرسات کھانا ناجائز وہ گناہ ہے حرام ہے اس لیے کہ چڑھاوا نہیں کھایا جا سکتا بھتوں کا بس یوں ہی انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو کھانے کے لیے بلایا کہ ان کے یہاں جا کر کھانے پینے سے بچا جائے کیونکہ ان کے یہاں عام طور پر حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی عام طور پر اندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں اس دن اس تیوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا یہ دین ہے دین اور دین پر عمل کرو آدھا تیتر آدھا بٹے مذہب میں نہیں چلتا ہو پرسات کھانے کی اجازت نہیں غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں وہ دعوت دے تو جتنا آپ بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں تو یاد رکھئے غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر وشک کرنا حرام ہے کہ آپ ہیپی دیوالی نہیں بل سکتے ہیں ہیپی درست درست نہیں بل سکتے ہیں ایسا آپ نے بولا مطلب آپ اختیار آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ عام تھا اس نے جیتا تھا راوان سے جنگ ہوئی تھی سیتا کو لائے تھا میں اس کو مانتا ہوں اس لئے ہیپی وہ دن آپ کے لئے خوش ہو اب وہ بہتے ہیں وہ ہم کو یہ دمارک بولتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے ہم نے بولے گلا پکڑ کے یہ دمارک بولو ہم کو ہم نے بول لیتے اس کو اگر وہ ہم کو بولتے ہیپی دیوالی تو ہم کیا کرنا کیا سیم ٹوئیو بولنا تو نہیں وہ بھی نہیں بول سکتے آپ کیا بولنا ٹوئیو تیرے لی اچھ ہیپی دیوالی ٹوئیو میرے لیے نہیں ہو کچھ بھی میں نہیں مانتا ہوں تو یہ مطلب تیرے لی ہیپی ہے میرے لیے تھوڑی ہو غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی زبا کیا جائے یا کچھ بھی چڑایا جائے یا کچھ بھی باٹا جائے وہ جائز نہیں ہے مذہبی چیزوں میں چاہیں وہ ہندو ہوں چاہیں کسی اور ریلیجیس کے لوگ ہوں غیر مذہب کی چیزوں میں مذہبی چیزوں میں شرکت کرنے کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اسلام جب آ گیا کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نصدق صرف اور صرف اسلام ہی قابل قبول ہے اسی لیے نئے دیوالی نئے دسہرہ یا کوئی اور غیر مسلموں کا جو مذہبی